لب ایک ایسا وارڈ ہے جسے میں صرف مہج ایک ویڈیو میں بیان ہوں کر سکتا اس دنیا میں پیار کا ڈیفنیسن ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے مگر جو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور اگر بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے نا دوست تو سید سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ میں تم سے فرنڈ والا پیار کرتا ہوں میں تم سے بہن والا پیار کرتا ہوں اور ایسے بہت سارے فارمز ہم نے پیار کی ایک ویرائیٹی بنا دی ہے پیار کا کوئی فارم نہیں ہوتا سارا پیار ایک ہوتا ہے پیار چاہے بھائی سے ہو یا بہن سے ماں سے ہو یا وائپ سے فرنڈ سے ہو یا گل فرنڈ سے سب ایک ہی ہوتا ہے بٹھ ہمیں الگ اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہمارا اس کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہو گیا ہے آج کے ڈیٹ کی سبسی بڑی سمسیہ یہی ہے کہ سچے پیار کو پہچانے کیسے آخر کیسے پتا چلے کہ کوئی انسان ہمیں سچ میں پیار کرتا ہے جواب سمپل ہے اب دھیان سے سمجھنا دوست اس دنیا میں صرف ایک ہی ایسا چیز ہے جو کبھی بدلتا نہیں چاہے کچھ بھی سمیہ ہو یا کیسی بھی پرستطی ہو وہ کبھی نہیں بدلتا اور وہ چیز ہے ست سچ یعنی تروت یہ سرمت بھگوت گیتہ میں بتایا گیا ہے جو کل صحیح تھا وہ آج بھی صحیح ہے اور وہ کل بھی صحیح رہے گا ایسے ہی پیار بھی ہوتا ہے پیار ایک سچ ہے جو کبھی بدلنا نہیں چاہیے سمیہ بدلے گا سچویشنز بدلیں گے تم بدلو گے وہ بدلیں گے لیکن پیار نہیں ہاں پیار کرنے کا طریقہ ضرور بدل سکتا ہے اکثر آپ نے کسی کو بات کرتے سنا ہوگا کہ میں اس سے پیار کرتا تھا کیا کرتی تھی کرتی تھی اس کا کیا مطلب وہ بدل گئے تو تمہارا پیار بھی بدل گیا اگر ایسا ہے تو وہ سچا پیار نہیں ہے آپ اس سے کسی نہ کسی مطلب سے پیار کرتے تھے جو ختم ہو چکا ہے اور اسی لئے آپ کا پیار بھی اگر سچا پیار ہوتا تو بھلے وہ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ ایک لیسٹ ان کی برائی تو نہیں کرتے ہاں اور یہ بھی نہیں کہ آپ اس کی یاد میں پاگل ہو جاؤ مگر ہاں آپ اسے خوش دیکھیں چاہو وہ آپ سے پیار کرے نہ کرے وہ اس کی چوائس ہے اگر کیا آپ کا پیار اس کے پیار پر نرور کرتا تھا نہیں تو اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو زندگی میں ایک نئی وجہ بنا کر یہ ہوتا ہے سچا پیار جو کسی سیچویشن کا محتاج نہ ہو جو کبھی بدل لینا بھلے ہی وہ کل تھا اور آج نہ ہو فیلنگز ٹیمپریری ہو سکتی ہیں لیکن پیار نہیں یہ پوری دنیا پیار پہ ہی تو ٹکی ہوئی ہے یہ جو دھرتی تمہیں تھامے ہوئی ہے یہ ہے ایک سچا پیار یہ ہواوں نے تمہیں زندہ رکھا ہے دے وجہ یہ ہے سچا پیار یہ جو پیڑ تمہیں فل دیتے ہیں نا یہ ہے سچا پیار یہ جو ماں ہماری چلانے کے باوجود بھی ہماری کیر کرتی ہے نا یہ ہوتا ہے سچا پیار لاکھ لڑائی ہو جائے یہ جو بہن پھر بھی تمہیں راکھی بانتی ہے نا یہ ہے سچا پیار وہ لڑکی جو تمہارے لئے اپنی پوری ایک دنیا ہی چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے نا یہ ہے سچا پیار اس کے پاپا کو کوئی کچھ کہہ دے تو ساعت سہ بھی لے مگر اگر تمہیں کوئی کچھ کہہ دے تو لڑ جاتی ہے سب سے یہ ہے سچا پیار اپنی پاکٹ منی بچا کر بھلے ہی مہگا نہ سہی کوئی چھوٹا سا ہی پیارا سا تمہارے لئے گفت لے آتی ہے یہ ہے سچا پیار جب سارا دنیا تمہارا سپورٹ نہ کرے تمہارے پاس پیسے بھی نہ ہوں اور پھر بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ ہے سچا پیار اگر تم گلت ہو تو تمہیں ڈانٹیں حق جاتا ہے اور اگر تم صحیح ہونا تو سب سے لڑ جائے تمہارے لئے یہ ہے سچا پیار دنیا کے سارے خوبصورت لوگوں کو اگنور کر کے بھی جو تمہیں ہیرو بولے نا وہ ہے سچا پیار پیار پیسہ نہیں مانگتا پیار ٹائم نہیں مانگتا پیار بس خوشی مانگتا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ہے تو تم بہت لکی ہو اور اگر نہیں ہے تو انتظار کرو اس ایک انسان کا جو تمہارے زندگی کو حسین بنا دے گی جو تمہاری ماں کو ساسوں مانے ہوں ماں بولے گی تمہارے جیون کی ذمہ داری لیتے ہوئے تمہارے ساتھ 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 جنم رہنے کا وعدہ کرے گی ہر انسان کے زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور آتا ہے تو زلدباجی میں کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ مک دے دینا دوست کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ غلط ہاتھوں میں چلا جائے اور پتھر اکٹھا کرنے کی چکر میں تم ہیرے کو گوا بیٹھے ہیرے کو گوا بیٹھے اکثر سامنے یہ سوال آتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں پیار کرتے ہو وہ تم سے وجہ پوچھے گی لیکن یار جہاں وجہ ہوتی ہے وہاں تو مطلب ہوتا ہے نا پیار پیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی پیار تو بیوزہ ہوتا ہے پس بیوزہ